اور اس کے بعد پھر دوسرا نمونہ عدل چھوڑے یہاں تک کہ تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر دنیا ظلم و جور سے بھر بھی جائے کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کے مکاتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں سنن ابو دعود میں یہ روایت نقل کی گئی سہائے ستہ برادران اہل سنت کی چھے اہم کتابوں میں سنن ابو دعود میں یہ روایت آئی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پروردگارِ عالم میری نسل سے وہ جو فاطمہ زہرہ کی نسل سے ہوگا ایک ایسے شخص کو لائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے سلوات بیجے محمد و آلہ حمد تو میں آج ایت کرنا جاتا ہوں کہ ویسے تو دیکھئے قرآن ہے کتاب تمام انبیاء کے کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں سب متبرک سب اہم مگر قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ویسے ہی رسول جو نظام عدل بنائیں گے اس نظام عدل کا مقابلہ کوئی نظام عدل نہیں کر سکتا پیغمبر نے مسلمانوں کو نظر عدل کے نظام پر جمع کیا ایسا نہیں ہے کہ پورا معاشرہ نہیں بنایا مگر ضرورت تھی کہ ایک پیغمانہ عدل سامنے ہو کہ جب ذرا سب ہی انحراف ہونے لگے دیوییشن ہونے لگے تو اس پیغمانہ عدل کو دیکھ لیا جائے اور اس دیوییشن کو اس انحراف کو روک لیا جائے اسی پیغمانہ عدل رسول کا نام علی ابن عبی طالب ہے سلوات بیجے محمد و آلہ حمد امیر المعاملین کون حضرت علی کون یہ تو بہت کسی اچھی بات کہی تھی کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں مگر آپ کے جاننے والے بہت کم ہیں معرفت امیر المعاملین کم ہے محبت امیر المعاملین زیادہ ہے چلی ہے یہ محبت بھی بہت ہے یہی محبت تو معرفت تک لے جاتی ہے کیونکہ اگر محبت نہیں ہوگی تو انسان معرفت تک جا ہی نہیں سکتا محبت پہلا درجہ ہے معرفت جیسے جیسے محبت بڑھے گی معرفت بھی بڑھے گی تو مولا کائنات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے پرورشت ہاں یقیناً امیر المعاملین خود ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے پالا ہے ایسے پالا ہے کہ پیغمبر ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے پیغمبر کے جناب خدیجہ اور رسول اللہ کے درمیان میں علی بن عبی طالب بچے ہیں لیٹے ہوئے بچے کی حیثیت سے اور اس طرح سے رسول اللہ کی آپ تو خالی امان حسین کے لئے سنتے سے رہتے ہیں بازاروں میں اللہ کے رسول جب نکلتے تھے اپنے کام کے لئے جاتے تھے تو علی بن عبی طالب اتنے چھوٹے بچے تھے کہ کندے پر بیٹھے رہتے تھے جب چلنے کے قابل ہوئے تو مولا خود فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے اس طرح چلتا تھا رسول اللہ کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے کیا مثال دی ہے جیسے اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے ویسے میں چلتا تھا جب میں رسول اللہ چلتے تھے تو جس نے اس طرح سے پرغمبر کو دیکھا ہو اور پہر ارشاد فرمایا اتنا کمال نحج البلاغ جیسی کتاب جس کا کوئی جواب نہیں میں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں انسان کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے علی ابن عبی طالب کے جتنے واقعات بچ گئے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھ سکتا وہ جو نہیں آن نظروں کے سامنے ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا بہترین شاگرد ہے پیغمبر کا یہ شاہکار ہے پیغمبر نے جسے پیش کیا ہے اسے کمال کی منزل میں لاکہ پیش کیا ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں جارج ورداق نے علی ابن عبی طالب عیسائی ہے کرسچین ہے اس نے حضرت علی کی صیرت لکھی ہے لبنانی عرب ہے جارج ورداق نے لکھا ہے کہ اسلام کے موجزات میں لکھا ہے کہ علی ابن عبی طالب خود ایک موجزے کا نام ہے یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے ایک موجزے کا نام ہے علی ابن عبی طالب تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ مجھے حق نہیں تفسیر کرنے کا مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو کتاب کی صورت میں قرآن دیا اور میزان کی صورت میں علی بن عبی طالب کہ ساری دنیا ہو سکتا ہے میزان کی تھوڑی نہ سمجھ پائے مگر جب مجسم میزان سامنے موجود ہوگی تب تو سمجھ لے گی یہ رسول اللہ کی میزان ہے اور امیر المومنین نے فرمایا بھی ہے کہ انا میزان العمال میں عمال کی میزان ہوں قیامت میں ترازوں کی ضرورت نہیں سٹینڈرڈ پیمانے جو عمل کے ہیں وہ ترازوں ہیں جن سے تمام افراد کے عمل کی جانچ ہوگی تو میزان بھی ہیں تو جب رسول اللہ اس طرح ارشاد فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا اللہ کے رسول نے مجھے علم کے دانیں بھرائے اور اس طرح بھرائے جیسے ایک تائر دوسرے تائر کو ایک چڑیا دوسری چڑیا کو دانا بھراتی ہے یہ مجموع تشریف فرما ہے میں نے شاید پچھلے سال عرض کیا تھا کھر یاد دلا دوں آپ کو بڑی میں عمیر المومنین یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے رسول اللہ نے علم گھول کے پلا دیا مگر آپ یاد رکھئے ماں اپنی شیر سے بچے کو سیراب کرتی ہے مگر وہ شیر جب جسم کا حصہ بنتا ہے تو اس میں بڑے انقلابات آتے ہیں جس شیر کو ماں دیتی ہے اس میں بڑے انقلابات آتے ہیں تب جا کے بچے تک پہنچتا ہے مگر عمیر المومنین نے مثال ایسی لی جب ایک تائر جو لوگ کبوتر پالتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب کبوتر ایسے دانا نہیں بھراتا بلکہ دانے کو پہلے اپنے پوٹے میں رکھتا ہے اس کو نرم کرتا ہے جب نرم کر کے اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ برداشت کے لائق ہو جائے جس بچے کو دے رہا ہے تو اس کو دیتا ہے یعنی میں سمجھتا تھا کہ دانا بھرانے کا مطلب ہے دانا اٹھایا اور بچے کے موں میں ڈال دیا نہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ دانے کو کم گلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ علم الہی کا دانا جب علی کے سپرد رسول کرنے لگے تو اپنے لعاب دہن سے اس کو اتنا تر کر کے نرم و ملائم بنا دیا کہ سینہ ابو تراب کے لائق بن جائے سلامت بیجے محمد وآلہ حمد جہاں جہاں ان کا کمال کہ انہوں نے علم الہی کے ان دانوں سے فیض حاصل کیا وہاں اس کا کمال جس نے دیا اس لیے کہ برداشت ہر میں ایک جیسی نہیں ہوتی برداشت کرنا ہر بادمی کے بس میں نہیں ہوتا علم الہی کے دانوں کو برداشت کرنا اسی کا کام تھا جس کے قلب کی تعریف یہ کی گئی اگر قرآن ہم کہیں اور نازل کرتے پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تر ریزہ ریزہ ہو جاتا جس کا قلب ایسا ہو کہ اس پر قرآن نازل ہو وہی علم الہی کے دانیں پہنچا سکتا ہے تو نبی کا کمال یہ کہ علم الہی کے دانوں کو برداشت کر سکتا ہے وسی کا کمال یہ ہے کہ نبی سے حاصل کر سکتا جب یہ علم الہی کے دانیں آگئے تو امر المومنین نے کیا فرمایا دانے کا ایک کمال ہوتا ہے عرباب کرم غور فرمائیے گا کوئی بھی شئے ہو دانہ اگر صحیح جگہ ڈال دیا جائے تو ایک نہیں رہتا دانے کو اگر صحیح جگہ پر ڈالیں تو ایک نہیں مٹی میں اگر کوئی کھیتی کرنے والا کاشتکار زرات کرنے والا یہ جان جائے میں ایک دانہ ڈالوں گا ایک ہی ملے گا تو پاگل ہوا ہے کبھی نہیں کرے گا وہ جانتے ہیں آپ جب ایک دانہ ڈالا جاتا ہے تو کوپل پھوٹتی ہے تو بودا بنتا ہے پھر اس میں بالیاں آتی ہیں پھر اس میں ستر بالیاں ہوتی ہیں پھر ہر بالی میں ستر ستر دانے ہوتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے ہزار باپ علم کے تعلیم فرمائے یہ کمال پیغمبر اب کمال علی میں نے ہر باپ سے ہزار ہزار نئے باپ پیدا کر دیے یعنی ایک یعنی ایک ایک باپ سے ہزار ہزار باپ بننے لگے یعنی ایک ایک دانہ ہزار ہزار دانوں کے برابر ہوتا چلا گیا مگر یاد رکھئے سمجھدار کسان غلط زمین میں غلط موسم میں دانہ نہیں دیتا رسول جیسا سمجھدار انسان اس نے علم الہی کے دانے کو سپرد کرنے کے لیے جو زمین چنی وہ سینہ ابو تراب تھا خالی زمین سے بھی فصل تیار نہیں ہوتی فصل تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو جب تک پانی کی سیرہ بھی نہ ہو تو اپنے لعب دہن جیسا پانی دیا اور اگر پانی خالی ہو ہوا موافق نہ ہو تو بھی فصل تیار نہیں ہوتی تو پر جبرائیل کی ہوا سے اس فصل کو تیار کروایا سلوات بیٹ محمد و آلہم بس تو حرص کرنا یہ ہے کہ اس طرح تیار فرمایا اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بنا اس کو بنایا اپنے عدل کا سمبل اب میں آپ سے کہتا ہوں بیسکس خالی دیکھتے چلیے جلدی جلدی ماشاءاللہ یہ بافہم مجمع ہے اگر ادھر ادھر بھاگوں گا تو اتنا میں نے کہا نا کہ ایک تو سمندر ہے میں کبھی کنارے تو پہنچوں گا ہی نہیں مجھے واپس وہیں پر آنا پڑے گا جہاں سے میں نے شروع کیا فضائل کا سمندر ہے تو ارجے کرنا ہے کہ عدل کے سلسلے میں آپ دیکھیں جب بھی جسٹس کرنے والا ہے جو محور ہے جو مرکز ہے عدل کرنے کا جسٹس کرنے کا اس کی شناک میں آپ کیا کیا چیزیں پائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے عدل کرنے والے کے لئے اسے بڑی سے بڑی تحریص بڑی سے بڑی لالچ بڑے سے بڑا ٹیمٹیشن متاثر نہ کرے محلو جسٹس نے چار لاکھ روپے لے لیے بھائی قیامت ہو گئی دس لاکھ روپے دے دیئے گئے جسٹس آپ کہیں سے کہیں چلے گئے جو نظام عدل اور الہی نظام عدل اور اسلامی نظام عدل لانا چاہتا ہو کوئی بھی ٹیمٹیشن ہو تحریص ہو کوئی لالچ ہو اس سے متاثر نہ ہونے پائے سب سے پہلی بات آپ دیکھیں